دیکھیں ایسا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے کل کانگریس پارٹی کی پریس کانفرنس ایٹنٹ کی ہوگی جس میں کانگریس پارٹی نے جنتہ کو گمراہ کرنے کوشش کی ہے اور موڈی سرکار کو ایک گھٹالے کے کٹگرے میں کھنڈے کرنے کوشش کی ہے ایسا سودہ رفیل سودہ جس سے کہ دیش کی شرقصہ بڑی ہے اور جس سے دیش کی وجو سینہ کا مرال بڑا ہے اس سودے کو لے کر گھٹالے کی نظر میں لانا اور اسے گھٹالا کہنا نہ صرف دیش کے ساتھ دھوکا ہے بلکہ پورے ہندوستان واسیوں کے ساتھ دھوکا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے حقیقت یہ ہے کہ یوپی اے سرکار کے دوران دوزار بارہ میں بیڈ کھولی گئی تھی اور لویس بیڈر اس وقت جو تھا وہ ڈیسال تھا جو گی ریفیل ایٹر کا دناتا ہے کانگریس سرکار کا کہنا ہے کہ اس وقت پچھ سبیس کلوڑ روپے کی ان کی جو ویلیو بند رہی تھی ایٹر کارپٹ کی پر وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان کی نیگویشیشن فیل کی ہوگی اور وہ دوزار چودہ تک اس کو ایگریمنٹ میں سائن کیوں نہیں کر سکے اس کا قارن ہے پہلی بات یہ جو پانچ سو چھبیس کلوڑ پیا بتاتے ہیں یہ ایک سادہ ائرکرافت تھا لیکن آج جو ائرکرافت ہمارے پاس آئے گا وہ ہتھیاروں سے لیس موڈرن ایبینکس کے ساتھ لگا ہوا اور اس کے علاوہ منٹیننس کا پانچ سال کا گارنٹی پچھتر پرسنٹ سب سیویلٹی کی گارنٹی اور ٹریننگ کرانا پائلٹس کی اور پانچ سال تک مینٹیننس یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تب ہی ائرکرافت کی قیمت بڑی ہے اور دوزار بارہ میں ڈالر کی قیمت دوزار سولہ میں ڈالر کی قیمت کو دکھیں گے تو اس سے بھی جو ہے پرائس ایسکلیشن ہونا لازمی ہے اس لیے یہ لوگوں کو گمنا کر رہے ہیں کہ پانچ سو چھبیس اور سولہ سو ستر دیکھنا چاہیے کہ پانچ سو چھبیس میں کیا مل رہا تھا اور سولہ سو ستر میں کیا ملا ہے دوسری بات ایچیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے ایچیل کو درکنار کر دیا پبلک سیکٹر کمپنی کو ایچیل کے ساتھ ہم نے درکنار نہیں کیا ہے جو ڈیسولٹ کمپنی تھی وہ نہیں چاہتی تھی ایچیل کے ساتھ بزنس کرنا وہ کہتے تھے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ ہمیں منظور نہیں ہے مثال کے طور پہ یہ ایچیل کمپنی نے کہا کہ ہم یہ باقی ایک سو ہاٹھ ایرکرافٹ جو ہیں وہ بنائیں گے نو کروڑ مین آرز میں جبکہ ڈیسولٹ کا کہنا تھا نہیں اگر ہم بنائیں گے ہم تو اس کو تین کروڑ مین آرز میں تین گناہ زیادہ وقت لے رہے تھے جو اس کو بنانے کے لیے ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ ایرکرافٹ ایچیل بنائے گی تو ہم اس کی کوالٹی گرنٹی نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں ان کے پرسیجر کے اوپر ان کی جو ان کی جو میشینری اور جو ان کے پاس ہے وہ بیس سے تیس سال پرانی ہے ہم ان کی ٹیکنالوجی ہے بہت پرانی ہے اس لیے ہم کوئی کوالٹی گرنٹی ان کے اوپر نہیں لیں گے تو ساتھی ساتھ تھا مینیفیکچر کے لیے لیسنس یا ٹرانسفر ٹیکنالوجی وہ ایچیل کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی کرنے کو تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو صرف لیسنس ایگریمنٹ میں بنانے دیں گے تو یہ کارن تھا جس کے کارن کی جو سودہ ہونا تھا دوزار بارہ میں یا دوزار چودہ تک اپنی ناکامیابی کو اب وہ ہمارے متھے مڑ رہے ہیں جبکہ موڈی سرکار نے فیصلہ کیا کہ ایئر فورس کی جو کبزوری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کمز کم چھتیس ایئرکرافٹ جو ہے ہم گورنمنٹ و گورنمنٹ پرچیز کر کے خریدتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بچولیا نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو اور ہمیں اس کی بیسٹ پوسیبل ریکوائرمنٹ ہے انڈین ایئر فورس کی جو وہ ہو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایئرکرافٹ ابھی آ رہا ہے اس کے اندر تھرٹین ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو کہ انڈین ایئر فورس سپیسفک ہیں جو کہ انڈین فورس چاہتی ہے کہ اس میں یہ جو ہونا چاہیے مثال کے طور پر یہ ایئرکرافٹ لے جیسے ایئر فیلڈ سے بھی ٹیک آف کر سکتا ہے ایسی ایئرکرافٹ ایسی ایئرکرافٹ تو یہ جو پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے کانگریس کے طرف سے یہ سراسر جھوٹا اور سراسر غلط ہے نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی کو اس میں انبالو ہے چھتیس ایئرکار پورے کے پورے بن کے یہاں پر آنے ہیں اس میں ریلائنس کا کچھ لینے دینا نہیں ہے امبانی کا کچھ لینے دینا نہیں ہے آف سٹ اگریمنٹ کے تحت جس میں کی جو بیشتہ ہے جو کمپنی بنانے والی کمپنی ہیں جیسے ڈسولٹ ہے اس کی اپنی مرضی ہے وہ کس کو ہندوستان میں چنے اپنے پارٹنرشپ کے لیے اگر وہ ریلائنس کو چنتے ہیں تو اس میں سرکار کا کچھ لینے دینا نہیں ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے انہوں نے ریلائنس کو چنا ان کا تو کہنا ہے کہ تقریباً پانچ سو کمپنیاں ہندوستان کی ایسی ہوں گی جن کے ساتھ ہمیں بزنس کرنا پڑے گا اپنے اس 50% آف سٹ کنٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے